الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین استفا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یمحق اللہ الربا ویر بصدقات محترم عزرات مال جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق بندہ جو ہے ان مال و دولت کے ذریعے اپنی دنیاوی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کو اس بات کا مکلف بنایا ہے کہ مال جو ہے وہ حلال طریقے سے کمائے اور حلال طریقے کے اوپر اس کو خرچ کرے صحیح اور سیدھے راستے کے اوپر اس کو خرچ کرے کیونکہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے ایک اقل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اس بات کی بھی پوچھ ہوگی کہ مال کہاں سے کمائے تھا اور کہاں خرچ کیا یعنی کس راستے سے کمائے تھا حلال یا حرام راستے سے کمائے تھا اور خرچ کہاں کیا تھا یعنی اللہ کے راستے میں دین کے کاموں میں کتنا خرچ کیا تھا اور اپنی نفسانی خواہشات کے اوپر کتنا خرچ کیا تھا بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی دولت ہے لیکن آج کل یہ تنزلی کے دور میں ترقی کا دور تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ آج کل جتنے بھی متبر راستے اختیار کیے جا رہے ہیں وہ قرآن و حدیث سے ہٹ کر اللہ کے دین کے حکام سے مو موڑ کر جو طریقے اختیار کیے جاتے ہیں اس کو ترقی کا زمانہ تو نہیں کہہ سکتے بلکہ تنزلی اور بربادی کا راستہ ہی کہہ سکتے ہیں اور اس کا دور کہہ سکتے ہیں آج کے اس پرفتن دور کے اندر انسان جو ہیں وہ اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لئے اور اپنی دنیاوی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے انسان نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتا ہوئے طریقوں سے ہٹ کر اور ان کے حکامات سے مو مور کر دنیا کی مادیت پرستی کے پیشے لگ کر اپنی دنیا بھی برباد کرنے کے اوپر طلاع ہوا ہے اور آخرت کے اندر بھی اپنی بربادی کو اپنے سر کے اوپر لینے کے لئے ہما وقت تیار بیٹھا ہے آج کل دنیا کے اندر جس ریل پیل کو انسان دیکھتا ہے اس ریل پیل کو حاصل کرنے کے لئے آدمی جو ہیں وہ حلال اور حرام کوئی بھی راستے کو دیکھے بغیر بس مال کو جمع کرنے اور مال کو جو ہے قارون کے خزانے کی طرح اپنے اکاؤنٹوں کے اندر اور اپنی دولت کے بروتری کے اندر اور مال کو جو بڑھانے کے اندر لگا ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہماری پوری پوری حفاظت فرمائے الامان والحفیظ انہی راستوں کے اندر ایک جو راستہ اختیار کر چکا ہے آدمی سود کا راستہ ہمارے آج کے معاشرے کے اندر جتنے بڑے بڑے گناہ بڑھ رہے ہیں اس کے اندر ایک بڑا گناہ سود کا بھی ہے اب سود کی جو ہے مضمت اور سود کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا وعیدیں اور کتنی دھمکیاں دی ہیں اس کے اوپر چند روشنیاں میں ڈالتا ہوں سب سے پہلے جو میں نے آیت کریمہ تلاوت فرمائے شروع کے اندر اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سود کو مٹاتے اور صدقات کو بڑھاتے ہیں اب سود کتنی خطرناک چیز ہیں اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کتنی وعیدیں اور کتنی آدمی کے لئے دھمکیاں اور اعلان جنگ تک کا اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا چنانچہ قرآن کریم کے سور بقارہ کی آیت ہیں یہ زمانے جاہلیت کے اندر سود کے معاملے ہوا کرتے تھے جب سود کے حرمت کا اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حکم نازل ہوا اس وقت ایمان والوں سے کہاں جا رہا ہے کہ ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور سود کی جو مابقیہ رقم ہے اس کو چھوڑ دو اگر تم سچے پکے مومن ہو اور اس کے بارے میں پھر آگے اللہ تبارک و تعالی نے اعلان جن کرتے ہو یہ بھی فرمایا کہ اگر تم ہماری اس حکم کو نہیں ماندے اور زمانے جاہلیت کے اس طور و طریق کو وہی مسلسل چلانے کی سوچ رہے ہو اور ہمارے حکم سے روگردانی کرنے کی سوچ رہے ہو اور اسی طور و طریق کو اپنانے کی مطلب اس کے اوپر استقامت اور مصبت اور مستقیم رہنے کی اگر سوچ رہے ہو تو آگے ہمارے اعلان سن لو کہ فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبِ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِ کہ اگر تم ایسا نہیں کروگے یعنی ایسا کرنے سے باز نہیں آؤگے تو اللہ تبارک و تعالی تم سے اعلان جنگ کرتا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لئے تیار ہو جاؤ دوستو اللہ تبارک و تعالی جس کے بارے میں جنگ کا اعلان کر دے پھر آدمی کے پاس کون سے ایسی طاقت ہیں جو اللہ کے مقابلے میں اس کو جید دلا سکے ہرگز نہیں اللہ کے مقابلے میں آج تک نہ کوئی جید سکا ہے اور نہ کوئی جید سکے گا قیامت کے دن تک اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہمیں وہی طور و طریق اختیار کرنے ہیں جس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیئے ہیں مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُضُوا وَمَا نَحَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا جو تمہیں اللہ اور اس کے رسول مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُضُوا جو تمہیں رسول دیتے ہیں یعنی اللہ کے احکام جو آپ کو بتا دے ہیں اور اللہ کے احکام کی پیاروی کرنے کا حکم کرتے ہیں اس کو تم اختیار کرو اور جن چیزوں سے تمہیں روکا ہے اس سے روک جاؤ انشاءاللہ اللہ کی رضا بھی حاصل ہو جائے گی اور آپ جنت کے مستحق اور حقدار بھی بن جاؤ گے سود کے بارے میں احادیث کے اندر بھی بہت ساری وعید ہیں مصور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے چنانچہ حجت الودا کے موقع پر جب آپ نے خطبہ دیا ہے اس کے اندر بھی یہ اعلان کیا ہے کہ لوگوں آج سے سود چھوڑ دو اور سب سے پہلے میں اپنے چچا کا سود چھوڑتا ہوں آپ علیہ السلام کی چچا جو ہیں زمانہ جاہلیت کے اندر سود کے اوپر لوگوں کو قرض دیا کرتے تھے تو اسی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحتی طور پر جو ہیں یہ بیان دیا تھا کہ میں سب سے پہلے اپنے چچا کا سود چھوڑتا ہوں اس کے بالمقابل دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کے وعی سناتے ہوئی یہ بات فرمائی کہ سود کی ستر سے زائد شاخع ہیں ستر سے زیادہ شعبے ہیں اور سب سے ادنا شعبہ یہ ہیں کہ آدمی اپنی ماں سے زنا کرے سود اتنی بترین اور لانت والی چیز ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی ماں کے ساتھ حقیقی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے مترادف قرار دیا پھر آگے چلتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہ بھی حدیث بیان فرمائی کہ سود کا ایک درہم یعنی ایک پیسہ کھانا ستر مرتبہ زنا کرنے کے برابر ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر شراب پینے والوں زنا کرنے والوں اور بہت بڑے بڑے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لئے اتنی سخت وعید بیان نہیں فرمائی جتنی سود کے بارے میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید بیان فرمائی اس لئے میں چاہیے کہ آج کل ہم ہمارا اکثر و بیستر اکثر و بیستر جو مطلب سماج اور معاشرہ ہے اکثر و بیستر سودی لہندین کرنے کا عادی بن چکا ہے اور ہمیں اس کے ہوا تک نہیں ہے اور ہمیں اس کی حسرت اور افسوس بھی نہیں ہے کہ ہم سود کا پیسہ کر رہے ہیں سود کے اوپر سودی قرضے لارہے ہیں بینکوں سے اور اسی کے اوپر ہمارا گزارہ ہو رہا ہے اس لئے حدیث پاک کے اندر غالباً ترمیزی شریف کی حدیث یا کوئی اور حدیث کی کتاب کے اندر میں نے یہ حدیث پڑھی تھی کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ گھر گھر سود کا پیسہ پہنچ جائے گا لیکن اگر کوئی آدمی سود کے معاملے سے بچنے کی کوشش کرے گا لیکن پھر بھی وہاں تک اگر سود کا پیسہ نہیں گیا تو سود کا دھوا تک بھی اس کو پہنچ کر رہے گا آج کل وہی اسی دور سے ہم گزر رہے ہیں کہ سود اتنا عام ہو چکا ہے کہ ہم کس کے وہاں سے بچیں کس اعتبار سے بچیں کس طریقے سے بچیں کن کی لوگوں سے ہم بچیں کیونکہ ہمیں پتہ تک نہیں ہوتا ہے کہ آدمی کسی نہ کسی لائن سے سود کے معاملے سے جڑا ہوا ہے اللہ تبارک و تعالی جب عام مسئبتیں بھیجتے ہیں ان مسئبتوں کے جو ہم اسباب اختیار کرتے ہیں ان کے اندر ایک سبب یہ بھی ہے کہ کسی معاشرے کے اندر اگر زینہ اور سود اور اتنا عام ہو جاتا ہے کہ پھر اس کے روپ تھام کی کوششیں بھی نہیں ہوتی ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے عام مسئبتیں اور بلائیں نازل ہوتی ہیں اور پھر اس بیماریوں کو دور کرنے کے اندر اسباب کے طور پر دوکٹر بھی عاجز ہو جاتے ہیں اور لوگ پھر جو ہیں اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع بھی نہیں کرتے بلکہ ظاہری اسباب کے پیشے پڑے رہتے ہیں لیکن اصل سبب جو ہیں جو آفات اور مسئبت کے نازل ہونے کے اصل اسباب جو ہیں جو ہم نے خود اپنے اختیار کیا ہوئے ہیں اس کے پیشے آدمی کی توجہ بھی نہیں آتی اور نہ پھر اللہ تبارک و تعالی کی طرف آدمی رجوع کرتا ہے تو ہمیں چاہیے اللہ تبارک و تعالی سے آج تک جتنا سعودی معاملہ ہم کر چکے ہیں اس سے ہم توبہ کریں اور جتنے معاملے ہم نے کیے ہیں اس کو پورا کرنے کی حد تل امکان کوشش کریں جتنا جلدی ہو سکے اس سے نکلیں اور اللہ تبارک و تعالی سے حلال اور طیب روزی مانگیں بندہ اختیار تو کریں بندہ اللہ سے مانگیں اللہ تبارک و تعالی فوراں دیتے ہیں حلال روزی کا اس نے حکم دیا ہے تو وہی انتظام کرتا ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے تو حلال روزی کو اگر آدمی حلال طریقے سے اختیار کرتا ہے حلال طریقے سے کماتا ہے اور اپنی بچوں کی اس سے تربیت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو عین عبادت قرار دیا ہے طلب الحلال فریضتن بعد الفریضہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاعت بھی ہے کہ حلال روزی کا طلب کرنا یہ فرائض کے بعد ایک فریضہ ہے اس لئے آدمی کو چاہیے کہ حلال طریقے سے کمانے کی حد تل امکان کوشش کریں اور کوشش کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں آج بھی اس گئے گزرے دور کے اندر بہت سارے اللہ کے نیک بندے ایسے ہیں کہ جو حلال طریقے سے ہی کماتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی ان کے لئے انتظام بھی کرتے ہیں لیکن یہ کب ہوتا ہے جب بندہ خود بھی چاہتا ہے جب اللہ تبارک و تعالی دینے کے لئے تیار ہے لیکن وہ کب وہ بندے کی طلب کو دیکھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک کہ وہ قوم بھی خود اپنے آپ کے اندر کوئی تبدیلی نہیں چاہتی جب بندے کے اندر طلب پیدا ہوتی ہیں وہ اللہ تعالی سے مانگتا ہے اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کرتا ہے اور اللہ تعالی کے سامنے روتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کا جو ہے بڑا قدردان ہے وہ قدر کرتا ہے اور اپنے بندوں کی طلب کے اوپر پھر وہ دیتا ہے جو بندہ سوچ بھی نہیں سکتا اس کے لئے جو حادیث کے اندر اور قرآن کریم کے اندر جو فارمولے بتایا ہیں جو طریقے بتایا ہے اس کو استیار کرنے ہیں چنانچہ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالی نے اشارت فرمایا کہ حلال روزی اختیار کرنے کے لئے اور حلال روزی طلب کرنے کے لئے اور حلال روزی حاصل کرنے کے لئے اللہ تعالی نے ایک فارمولہ بتا دیا کہ جو بندہ اپنی زندگی کو اللہ تعالی سے در کر گناہوں سے بچتے ہوئے زندگی گزارتا ہے اللہ تعالی اس کے حلال روزی کا انتظام کرتا ہے اور کہاں سے دیتا ہے وہاں سے دیتا ہے جہاں اس کا دماغ تک نہیں یادا اس کا گمان تک نہیں یادا بندہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے کہ یہاں سے کیا میرے لئے روزی کا انتظام ہو سکتا ہے لیکن اللہ تعالی قادر بھی ہیں قدیر بھی ہیں اللہ تعالی قدرت والے بھی ہیں اور ہر چیز کے اوپر اس کا قدرت حاصل ہے تو وہ ایسی جگہ سے بھی انتظام کر دیتا ہے بندے کے لئے جہاں اس کا گمان تک نہیں یادا اس لئے اللہ تبارک و تعالی نے یہ فارمولہ بتا دیا کہ بندہ اپنی زندگی کے اندر پریشان نہ ہو وہ صرف ہمارے احکام کی تابیداری کرتے ہوئے اور ہم نے جو راستے بتا ہے اس راستے کو استیار کرتے ہوئے اور ہم نے جن راستوں سے رکنے کا کہا ہے ان راستوں سے رکتے ہوئے ہم زندگی گزارے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو دلی سکون بھی عطا کریں گے مالی سکون بھی عطا کریں گے اپنا مقرب بھی بنا دیں گے اور اپنی رضا بھی عطا کریں گے اس لئے اللہ تبارک و تعالی سے حلال روزی کو طلب بھی کریں حلال روزی حاصل کرنے کے لئے جو راستے بتائے گئے ان راستوں کو استیار بھی کریں اور کوشش کرنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی خود بخود انتظام فرما دیں گے اور اس کے بالمقابل صدقہ کے جو فضائل احادیث کے اندر اور قرآن کریم کے اندر بتایا ہیں اس کو ہم سنتے ہی رہتے ہیں کے صدقات سے جو ہیں اللہ تبارک و تعالی روزی کے اندر برکت عطا فرماتے ہیں آفات اور مسئبتوں سے ہماری حفاظت فرماتے ہیں حلال روزی کمانے والے کے لئے فرشتے اپنے دعاوں کے اندر اس کا حصہ رکھتے ہیں اور اس کی روزی کی برکت کے لئے دعائیں کرتے ہیں حلال روزی کمانے والے کے لئے اللہ تبارک و تعالی اپنی رضا کا پروان عطا کرتے ہیں اور صدقہ کرنے والے سے اللہ تبارک و تعالی کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے صدقہ کرنے والے سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہوتے ہیں اور صدقہ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ بری موت سے اللہ تبارک و تعالی اس کی حفاظت فرماتے ہیں اور صدقہ کا ایک اور بڑا فائدہ یہ ہے ککل قیامت کے دن جب عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سائے نہ ہوگا اس وقت یہ صدقہ جو ہیں اس کو عرش کے سائے کے نیچے جگہ نصیب فرمائے گا تو اس لئے اللہ تبارک و تعالی سے حلال لوزی مانگے اور اس حلال لوزی کے اندر سے اللہ تبارک و تعالی کے راستے کے اندر خرش کریں دین کے کاموں کے اندر لگائیں تو کل قیامت کے دن جو ہیں یہی صدقہ ہمارے لئے اللہ کے عذاب سے چھٹکارے گا اور اللہ کے غزب سے ہماری حفاظت کا ذریعہ اور سبب بنے گا اللہ تبارک و تعالی ہماری سودی لیندین سے پوری پوری حفاظت فرمائے اور ہماری حلال روزوں کے اندر سے ہمیں صدقہ کرنے کا عادی بنائے کیونکہ صدقہ کرنے کا عادی جو بندہ بن جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر بھی تمام مسئیبتوں سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں اور آخرت کے اعتبار سے بھی اس کے لئے بہت سارے فائدے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کہی ہوئی باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق تا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ